اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور عید کی تیاریاں چل رہی ہوں گی آپ لوگ کی طرف تو یہ ہے ناشتے کے بعد کا ٹائم دن کا ٹائم اور میں بنانے لگی ہوں سپیکٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو جلدی جلدی سے کھانے بن جائیں اور ایسے کھانے ہوں جو آپ کے سب فیملی میمبر شوق سے کھا لیں تو وہی کھانے بنانا صحیح رہتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں سپیکٹی بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو ہسبرنڈ کو سب کو بہت اچھی لگتی ہے اور جلدی سے بن جاتی ہے دارہ کام جام نہیں ہے اس کے اندر تو یہاں میں نے لیا ہے چکن کا کیمہ اور میں اس کو لسن ادرک کے ساتھ فرائی کر رہی ہوں اور کا پانی جب ڈرائی ہو جائے گا تو میں پھر اس میں ویجیٹیبلز بھی اسی میں ڈال دوں گی اور پھر ان کو تھوڑا سٹر کر کے تو سپیکٹی میں نے بوائل کر لی ہے تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو آدے گھنٹے میں یہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے سارا جو ٹائم ہے وہ سبزیوں کی کٹنگ میں ہوتا ہے آپ ارام سکون سے پنکے میں بیٹھ کے سبزیاں کٹ لیں اور بس پھر آپ کھڑے ہو کے پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو ریڈی کر لیں اور آپ لوگ سنائے کہ ایسی چل رہی ہے آپ لوگ کی عید کی تیاری اور اینیملز وغیرہ لی لیے آپ لوگ ہونے ہم لوگ تو بس عید سے ایک دن پہلے لیتے ہیں اور زیادہ کیونکہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے ہم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ صرف عید سے ایک دن پہلے لیتے ہیں یا کبھی کبھے رس ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی لیتے ہیں اور نیکسٹے ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے آپ لوگ بتائیے کہ آپ تو کیا کس طرح ہوتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے پارٹ چینج کر لیا ہے اور میں نے کھیمے کو بھون لیا تھا اور کھیمے میں میں نے سارے سپائس وغیرہ کٹی لال مرچ کالی مرچ ناماک ڈال دیا تھا پھر میں نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال دی ساری اور میں نے اس میں ڈالا چلی ساس سوئے ساس تھوڑا سو وائٹ وینگر بھی میں نے اس میں ڈالا تھا اور میں نے اس میں تھوڑی کیچپ بھی ڈالی تھی کیونکہ میرے پاس جو چلی ساس تھی وہ کم تھی اور اس کے اندر میں سم ٹائمز چلی کارلک ساس بھی ڈال دیتی ہوں اس سے بھی بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے کیونکہ میرے بچوں کو چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہے زیادہ جو پھیکی سی ہوتی ہے وہ میرے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تو اس وجہ سے لیکن آج میں نے اس میں کیچپ ڈالی ہے اور اب میں اس میں سپگٹی ڈال دوں گی بوائل ہوئی بھی اور پھر میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور میں اسی طریقے سے ہی بناتی ہوں اس کو اس میں کٹی ڈال مرچیں بھی میں ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی لیکن میں ڈالتی ہوں اس سے اچھا سا فلیور آتا ہے کوئی فاری بلیک پیپر کے ساتھ بنایاں تو وہ تھوڑی پیکی سی بنتی ہے تو وہ میرے بچوں کو اتنی پسند نہیں آتی تو بس ہم میں اس کو جلدی سے مکس کر لوں گی اور میں اس کو ریڈی کر لوں گی تو جی دیکھ لیں یہ ہو گئی مزیدار سی ریڈی اچھا جی تو یہ ہے شام کا ٹائم اور یعنی اثر سے پہلے کا یہ ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کچھ ضروری کام تھے اور مجھے ایک چیز لینی تھی کافی مجھے ضرورت تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا تو کافی گرمی تھی اس ٹائم بھی اچھا جی تو ہم گھر واپس آگئے ہیں اور میں نے کیا لیا میں نے لینا تھا یہ موبائل کیونکہ میرے پاس سیمسنگ کا فون تھا اور اس میں تھوڑا سا اسپیس کا ایشو ہو رہا تھا تو مجھے فون جنج کرنا تھا تو میں نے یہ ہواوے کا فون لیا ہے اور کافی ریزنیبل مجھے یہ مل گیا تو میں نے یہ لے لیا مجھے اچھا بھی لگا اور آپ لوگ بتائی گا آپ کو کیسا لگا تو میں نے لیا ہے ہواوے کا یہ والا فون اچھا تو واپس آتنے کے بعد موبائل وغیرہ دیکھا ہم لوگوں نے اس کون وغیرہ کیا تو پھر بچوں نے کہا کہ ان کو مل شیک پینا ہے تو یہاں میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں بنانا شیک اور گرمیوں میں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے منگو شیک ہو گیا بنانا شیک ہو گیا لیکن میں نہیں پیوں گی میں چائے پیوں گی اور بچوں کو میں یہ دوں گی بنا کے اس کے بعد میں چائے بناوں گی اور پھر آرام سکون سے بیٹھ کے میں چائے پیوں گی اچھا جی تو یہ میں بنا رہی ہوں اپنے لیے چائے اور شام کی چائے بھی بہت مست ہے جس طرح صبح کی چائے مست ہے تو اس کے بغیر تو سر میں درد ہو جاتا ہے اگر میں کسی دن نہ پیوں تو رات میں کبھی ہزبن کا موڑ ہو تو ہم چائے بناتے ہیں کھانے کے بعد لیکن شام میں تو میں ضرور چائے بناتی ہوں بھلے ایک کپ میں اپنے لیے بنا ہوں ہزبن اگر نہیں بھی آئیں تو یہ ہے کہ میں تو شام میں ضرور چائے پیتی ہوں ورنہ میرے سر میں بہت شدید کے سم کا درد ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ چائے بن رہی ہے تو یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی